مسلمانوں کے کلچر میں حیاء ہے شرم ہے غیرت ہے بے پردگی بے حیائی کبھی مسلمانوں کے کلچر میں نہیں رہی ہے آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ غیر مسلموں کے پیچھے چل چل کے یہاں تک آ گیا کہ اس کی اپنی بہنیں بے پردہ اس کی اپنی بیوی بے پردہ اس کی اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں مگر یہ مسلمان کی غیرت جوش نہیں کھاتی کہ کم از کم کچھ نسیتی کر دے سمجھائی دے کہ تم کیوں بے پردگی کر رہی ہو ایک وقت تھا ایک قاضی کی عدالت میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا اس کا شہر اس کو مہر نہیں دے رہا تھا قاضی کے سامنے عورت بھی عدالت میں تو عورت نے گواہ پیش کیے تو گواہ نے کہا کہ اس کو بولو کہ اپنا چہرہ دکھائے تو ہم پیچانے ہیں کہ ہم نے اسی کے گواہ تھے تو قاضی نے کہا کہ اب چہرہ دکھاؤ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ چہرہ دیکھنے کی وہ عورت جو تھی اب اس کے جو ہاتھ تھے نا وہ کان پر رہے تھے نا کہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ میرا چہرہ میرے شہر کے سوا کوئی غیر مرد دیکھے غیرت مند شہر وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ قاضی صاحب میں اپنی بیوی کا مہر دینے کے لئے تیار ہوں اس کو بے پردہ نہیں ہونا اس کو بے پردہ مت کریں مجھے بھی گوارہ نہیں ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میرا شہر اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو یہی گوارہ نہیں کہ میرے چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے تو اس نے قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب میرا شہر اتنا غیرت مند ہے میں اس سے مہر لے کر کیا کروں گی میں نے اس کو اپنا مہر ماف کر دیا یہ پہلے ایسا دور تھا شہر غیرت مند تھے آج معذرت کے سارت بے غیرت ہی ہے اپنی بیوی کو بے پردہ گماتے ہیں سمجھاتے بھی نہیں ہیں یہ کہتا ہے آتی قدرت پر سمجھائے دل رنجیدہ ہو سمجھاتا ہو سب کچھ کرتا ہو مگر پھر بھی اگر خدا نہ قدرت نہیں ہوتا تو ایک الگ کیس ہے لیکن پہلے تو یہ ہے کہ مرد کی عقل سے پردہ ہٹے گا تو اس کی عورت پردہ کرے گی نا اور ابھی تو ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے کئی برس گزر گئے یہ ہو رہا ہے نتیجہ آپ کے سامنے بے پردگی کی وجہ سے آج کماری لڑکیاں مائے بن رہی ہیں کوڑے کے دھیر پر ایک ایک دن کا چند چند گھنٹوں کے بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں جانور انہیں نوچ رہے ہوتے ہیں یہ سب بے پردگی کا تحفہ ہے مجھے دنہ عورتوں پر حیرت ہے کہ جو مرد انہیں بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ترہ ترہ کی چکنی چپنی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کو انڈوس کرتی ہیں وہ بے پردہ نظر آتی ہیں ارے میری اسلامی بہنوں تم اس مرد کی چالا کی ہے اور اس کی ہواس کو سمجھو یہ تمہیں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے آپ بولو نہیں جنا میں بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں کیا بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں گھر میں بہن ہے نا دیکھو اس کو میں ماں سمجھ کے دیکھتا ہوں اے رہ گھر میں ماں دیکھو اس کو گھر میں ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے دوسروں کو میری ماں سمان ہے میری بہن جیسی ہے میری ماں جیسی ہے یہ ساری بہن جیسی ماں جیسی تم کو اسے ہی ملتی ہے کبھی بولا یہ میرا چچا جیسا ہے یہ میرا بھائی جیسا ہے یہ میرے دادا جیسا ہے یہ میرے نانا جیسا ہے تم کو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ملتی ساری دلچسپی تم کو عورتوں میں ملتی ہے یہ سب شیطان کی شرارت ہے جسے ہمیں سمجھ رہا ہے میرے میٹیو پیارے اسلامی بھائیو اور ہمیں مل کر اس بے پردگی کا اور اس بے شرمی اور بے حیائے کا مقابلہ کرنا ہے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کے ساتھ اس کے لئے ہم پہلے خود کو تو روکیں ہماری موبائل میں آنے والی ایک عورت کی تصویر سے ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا سکتے ایک عورت کی مووی سے ہم اپنی آنکھیں نہیں بچا سکتے ٹی وی پر آنے والی بے پردہ عورتوں سے ہم خود کو اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے گھر میں فلمیں ڈرامیں گانے باجے ماں بھینوں کے ساتھ بیٹھ کر تو قوم دیکھ رہی ہے اللہ کی پناہ تو اللہ ہم سب کو صحیح معینہ میں غیرت ایمانی جوش ایمانی